اسلام علیکم میرا نام ہے علی باس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیک وان بائی علی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ٹک ٹوک لائیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے ایک ایک ڈیٹیل اس کے اندر آپ کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے کرائٹیریا کونسا ہے گیمز کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا صرف ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کوئنز کس طرح بائے کرتے ہیں کوئنز کس طرح گفت کرتے ہیں آپ کو جو گفت ملتے ہیں ان کی ورث کیا ہوتی ہے ایک کوئن کتنے کا ہے اور یہاں سے ہم اپنی لائی ورننگ کو ویڈڈو کس طرح گرا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج میں آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں اور ویڈیو کے اند کے اوپر آپ کو ٹک ٹوک لائیو کی اصل ریالیٹی بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور کمپلیٹ ویڈیو کو واش کرنا ہے تو بینہ ٹائمز آئے کے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پہ سب سے پہلے یہاں پر میں نے اپنا ٹک ٹوک اوپن کر لیا ہے آپ نے لیفٹ اپر کارنر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائیو کا آپشن آ رہا ہے اور یہاں پر لائیو کا آپشن اس لیے آ رہا ہے جو یہ والا میرا موبائل ہے اس کے اندر میں نے یوکے کی سم ڈالی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کی موبائل کے اندر میری پاکستانی اور کوئی سم نہیں ہے صرف یوکے کی سم ہے جس کی وجہ سے افیشل ٹک ٹک کے اندر جو ہے میری لائیو چل رہی ہے اور ٹک ٹک لائیو چلانے کا کرائٹریہ بھی یہی ہے کہ آپ کا جو موبائل ہے اس کے اندر باہر کی سم ہونی چاہیے اور پاکستانی سم نہ ہو تو آپ کے موبائل کے اندر افیشل ٹک ٹک کے اوپر لائیو آن ہو جاتی ہے اور لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور لائیو آپ آ بھی سکتے ہیں اب یہاں پر کوئیسن ہوتا ہے کہ آپ لائیو جب آئیں گے تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے اس کا سمپل سا ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ آپ کے 1000 فالورز ہونے چاہیے اس کے بعد آپ ٹک ٹوک لائیو آ سکتے ہیں اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا گیسٹ اینڈ ہوسٹ آپشن جو ہے وہ آف ہوتا ہے اس کو کیسے آن کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو گیسٹ اینڈ ہوسٹ کا بھی نہیں پتا ہوگا تو کمپلیٹ گائیڈ لائن انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لائیو سے پہلے جو لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اوپر اوپر لائیو لکھا ہوا ہے میں اس کو اوپر کلک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون کون سے بندے لائیو ہیں پھر ان کے بارے میں آپ کو گائیڈ بھی کرتا ہوں تو یہاں میں نے لائیو کے اوپر کلک کر دیا ہے اور یہاں پر جو بندے بھی لائیو بیٹھے ہوں گے وہ ہمارے پاس سامنے آ جائیں گے اب یہ لوگ یہاں پر لائیو بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا بہت میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ یہ کس طرح لائیو بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اب یہاں پر سنگل بندے بیٹھے ہیں صرف ایک مطلب یہ کوئی میچ نہیں لگا ہوا میچ لگانا اور چیز ہوتی ہے جس لائیو بیٹھ جانا اور چیز ہوتی ہے رائٹ سائٹ پہ اوپر آپ کو 136 لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا 136, 135 کم زیادہ ہو رہے ہیں وہ ہوتے ہیں ویورز کہ ان لوگوں کو کتنے ویورز اس ٹائم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لائف سائٹ پہ دو بندے ہیں جن کی پروفائل شو ہو رہی ہے ایک کے اوپر پلاس وان لکھا ہوا ہے ایک کے اوپر 3 لکھا ہوا ہے ان دو لوگوں نے ان کو کی ہے گفٹنگ گفٹنگ جو بندہ جتنی زیادہ کرتا ہے وہ ٹاپ کے اوپر اس کی پروفائل شو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک منی گن بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں منی گن یہاں پر ٹک ٹوک لائف کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے گفٹس ہیں میں آپ کو ان کی ورث بتاتا ہوں پھر آپ کو یہاں پر یہ چیز بتاتا ہوں نیچے نیچے آپ آ جائیں تو یہاں پر آپ کے پاس آپشن آ جاتا ہے کومنٹ کا آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد رائٹ سائٹ پہ تھوڑا دیکھیں گے تو آپ کو ملٹی گیسٹ کا آپشن ملے گا ملٹی گیسٹ پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کے پاس ریکویسٹ چلی جاتی ہے ہمیں کال پہ لیں جیسے وہ ایکسپٹ کرتا ہے تو ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور ہم ان سے بات کر سکتے ہیں اس سے رائٹ سائٹ پہ آپ کو آپشن ملے گا سینڈ کا اب دیکھیں انہوں نے کسی کو انوائٹ کیا ہے اور انوائٹ کرنے کے بعد انہوں نے ایکسپٹ کیا اور اب یہاں پر میچ سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو پھر وہ بھی بتا دوں گا نیچے آپ کو سینڈ کا آپشن ہے سینڈ پہ پھول بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ڈریکٹلی یہاں پر اگر آپ فلاور سینڈ کرنا چاہتے ہیں فلاور سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سینڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کا فلاور سینڈ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آتا ہے گفٹ اب گفٹ کے اندر بہت سارے گفٹ ہوتے ہیں ان کی علیدہ علیدہ ورث ہوتی ہے جتنے زیادہ کوئنز لگتے ہیں کسی گفٹ پہ اتنی زیادہ اس کی ورث ہوتی ہے تو میں آ جاتا ہوں گفٹ پہ گفٹ پہ آتا ہوں دیکھیں یہاں پہ بہت سارے گفٹ ہیں اب جو فلاور ہے جو پھول ہے اس کی ورث ہے ایک کوئن ٹھیک ہے پرفیوم ہے اس کے بیس کوئن لگیں گے اور منیگن ہے اس کے پانچ سو کوئن لگیں گے مطلب جتنے زیادہ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئنز ہوں گے اتنے زیادہ آپ ان گفٹ میں سے سیلیکٹ کر کے آپ اپنے جو ہوسٹ ہوتا ہے جس کو آپ پیار کرتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو یہاں سے گفٹنگ کر کے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں تو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ریچارج ریچارج اب میرے اس اکاؤنٹ کے اندر ایک کوئن بھی نہیں ہے ابھی میرا لیول جو ہے وہ 15 ہے لیول بھی آپ کو بتاتا ہوں کیس طرح لیول بڑھتے ہیں نیچے اگر میں ریچارج کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے کہ اگر آپ پانچ کوئن ریچارج کریں گے ریچارج ہوتا ہے اب ریچارج کس طرح ہوتا ہے یہ بھی سن لیجے ریچارج ہوتا ہے سادہ پے یا نیا پے کا اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ بنا ہوا ہو تو اس کے آپ کو کریڈٹ کارڈ ملتے ہیں ٹھیک ہے کریڈٹ کارڈ ملتا ہے اس سے وہ لگا کر پھر آپ یہاں سے پیمٹ کریں گے پیمٹ جیسے ہی ہوگی آپ کو یہاں پر پیمٹ آپ کے اکاؤنٹ میں مل جائیں گے اور جیسے ہی آپ کو پیمٹ آپ کی اکاؤنٹ میں ملیں گے آپ ان کو گفٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیفرنٹ گIFٹس دیکھ سکتے ہیں جن کی علیہ بدہ علیہ دہ اپنی ورد ہے جہاں ٹک ٹوک لائیو کے اوپر سب سے زیادہ جس کوئن کی ورد ہے مطلب ورث اس لحاظ سے نہیں کہ اس کے کوئن زیادہ ہیں لیکن لوگ اس کو اگر وہ گفت کسی کو ملے تو سب سے زیادہ لوگ اس کو پر خوش ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہوگا تو یہ رہا لائن یہاں پر آپ کو لائن نظر آ رہا ہوگا اس کی جو پرائس ہے وہ ہے تھرٹی تھاؤزنڈ کوئنز تھرٹی تھاؤزنڈ کوئنز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئنز کی ورث کیا ہوتی ہے کوئن کی ورث سنیے گا جو ایک فلاور ہوتا ہے سب سے جو چھوٹا گفت ہے نا وہ ہے فلاور ایک فلاور جو ہوتا ہے وہ ایک کوئن کا ہوتا ہے اور ایک کوئن 0.01 ڈالر کا ہوتا ہے یعنی کہ ایک سنٹ کا ایک سنٹ پاکستانی 2.79 روپیز کا ہوتا ہے یعنی کہ آلموس تین روپے کا تو یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کوئن پاکستانی تین روپے کے بنتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر آپ دیکھیں یہ لائن ہے یہ تیس ہزار کوئنز کا ہے تو تیس ہزار ملٹی پلائے بیچ 3 اگر آپ کریں گے تو نوے ہزار روپے کا یہ ایک لائن ہے تو اگر آپ کو یہ صرف ایک گفت بھی کسی نے مار دیا تو آپ کو نوے ہزار روپیاں مل جائے گا لیکن یہاں پر وہ نوے ہزار کمپلیٹلی آپ کو نہیں ملتا آلموسٹ ففٹی پرسنٹ فورٹی فائف تو ففٹی پرسنٹ ٹک ٹک لے جاتا ہے اور ففٹی پرسنٹ تقریباً آپ کو ملتا ہے تو آپ کو ٹین تالیس ہزار روپیاں مل جائے گا اگر آپ کو صرف یہی سنگل ایک گفت مل گیا تو تو یہاں پر اب بات کر لیتے ہیں میچ کی ٹھیک ہے اب یہاں پر میچ کی بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح اب یہ میچ لگا ہوا ہے تو یہاں پر ان کا ون اور لوس کا کیا کرائٹیریا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اب یہاں پر جیسے میچ لگا ہوا ہے لیفٹ سائیڈ پر ریڈ پٹی جا رہی ہے ریڈ بار ہے اور رائٹ سائیڈ پر بلو بار ہے لیفٹ سائیڈ والے جو ہوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پٹی ان کی ہے یہ بار ان کی ہے رائٹ سائیڈ اور جو رائٹ سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بار بلو والی ہے تو جس کا جتنا سکور بڑھتا جائے گا یہ بار اس کی طرف آگے چلی جائے گی اب جیسے یہ لیفٹ سائیڈ پر بندے بیٹھے ہیں ان کے چار سو ستر سکور آئے ہیں اور رائٹ سائیڈ پر تھرٹی ہیں اب دیکھیں یہاں پر درمیان میں ٹائمر چل رہا ہوتا ہے ٹائمر اینڈ ہونے والا ہے اور جو ریڈ والے ہیں ان کا سکور زیادہ ہے تو یہ ون ہو جائیں گے اور جو بلو والی لڑکی بیٹھی ہے یہ ہار جائے گی کیونکہ اس کا سکور کم ہے ٹھیک ہے ون اینڈ لوز اچھا پھر یہاں پر یہ جو ون اینڈ لوز کرتے ہیں پھر ان کا مطلب ریزلٹ کیا نکلتا ہے ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جو گفٹنگ کرتے ہیں ان کو انٹرٹین کرتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے اندر انہوں نے کچھ نا کچھ پنیشمنٹس رکھی ہوتی ہیں کچھ ٹاسک رکھے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ہارے تو آپ کو یہ ٹاسک کرنا پڑے گا جست یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا پلاتفارم ہے تو جو ویورز ہوتے ہیں وہ انٹرٹین ہوتے ہیں وہاں پر ظاہری بات ہے ان کی جبوں سے پیسے بھی لگتے ہیں وہ پیسے لگاتے ہیں اور ان کی ارننگ ہوتی ہے جو لائف بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جسٹ ظاہری باتیں آپ کو پتا ہے ٹک ٹوک انٹرٹینمنٹ کا پلیٹ فارم ہے تو یہاں پر یہی کچھ ہی چلتا ہے پھر بات کر لیتے ہیں لیول سسٹم کی یہاں پر جو بھی گفٹر ہوتا ہے اس کا ایک لیول ہوتا ہے گفٹر ہو یا ہوسٹ ہو ہوسٹ کسے کہتے ہیں جو یہ ہوسٹنگ کرتے ہیں جو لائیو آتے ہیں ان کو ہوسٹ بولتے ہیں اور جو گفٹنگ کرتے ہیں ان کو گفٹر بولتے ہیں تو جو جتنا زیادہ گفٹنگ کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا لیول زیادہ ہوتا جاتا ہے جتنا زیادہ ٹک ٹوک پہ آپ کا لیول زیادہ ہوگا اتنا زیادہ لوگ آپ کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں آپ کو فالو بیک بھی دیتے ہیں آپ کو فالو بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئی گفٹنگ شفٹنگ کرنے والا بندہ ہے تو اس کو ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں بھی گفٹنگ کرے گا ابھی اس کو کیا کرتے ہیں میں اس کو کلوز کرتا ہوں اب میں آپ کو بزا دیتا ہوں کہ ہم میں لائیو کس طرح آ سکتا ہوں نیچے پلس کے نشان پر آپ کو بٹن نظر آ رہا ہوگا سینٹر میں نیچے پلس کا نشان میں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہاں پر میرے پاس آپشن آتا ہے کیمرا ٹیمپلیٹس اینڈ لائیو ٹھیک ہے جب آپ کے پاس باہر کے سیم ہوگی موبائل میں تو آپ کا یہ لائیو آپ کو آپشن شو ہو رہا ہوگا میں لائیو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد میرے پاس کچھ آپشن آتے ہیں فلپ کے اوپر کلک کروں گا بیک کیمرا آن ہو جائے گا انہینس میں آپ تھوڑا سا میک اپ شک اپ کر سکتے ہیں اور باقی بھی کچھ آپشنز ہیں ایفیکٹس ویرال آ سکتے ہیں یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں یہ چیز ایمپورٹنٹ ہے گو لائیو کے نیچے آپ کو بٹن نظر آ رہا ہوگا ایک ڈیوائس کیمرا ایک ہے موبائل گیمنگ اور ایک ہے لائیو سٹوڈیو تو آپ نے ان کو نہیں چھیڑ دینا جو لوگ لائیو گیمنگ کرتے ہیں مطلب وہ لائیو آ کر موبائل کے اوپر پب جی کھیلتے ہیں یا کوئی گیمنگ کھیلتے ہیں وہ لائیو جا رہے ہوتے ہیں وہ یہاں سے کریں گے لائیو سٹوڈیو میں جا کے آپ اپنے لیپ ٹاپ سے لائیو آ کر گیمز کھیل سکتے ہیں تو ہم نے یہ جو لائیو لوگ یہاں پر آتے ہیں اور میں جہاں پر آیا ہوں یہ دیوائس کیمرا میں اٹھیک ہے میں یہاں پر go live کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو میں یہاں سے پر live چلا جاؤں گا تو یہاں پر جو viewers ہوں گے وہ مجھے یہاں پر آ کر دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر mute لگا لیتا ہوں کیونکہ میں یہاں پر shooting کر رہا ہوں more کے اوپر کلک کر کے یہاں پر mute microphone کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو اس طرح میں اس کے اوپر لائیو آ سکتا ہوں اب میرے پاس رائٹ سائیڈ کے اوپر اوپر یہاں پر اگر کوئی لائیو دیکھ رہا ہوگا کوئی ویور ہوگا تو ون ٹو تھری جو ہے وہ لکھا ہوا آ جائے گا اب لیف سائیڈ پر نیچے آپ کو آپشن نظر آ رہے ہوں گے ہوسٹ اینڈ گیسٹ کا ٹھیک ہے ہوسٹ اینڈ گیسٹ والا یہ آپشن جو ہے بہت سے لوگوں کا آف ہوتا ہے نہیں چل رہا ہوتا آپ کو میں دوسری آئیڈی سے دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہوسٹ اینڈ گیسٹ کا آف ہوتا ہے کس طرح آن کر سکتے ہیں پہلے آپ کو یہ بتا جاتا ہوں ان کا فائدہ کیا ہے گیسٹ کے اوپر کلک کر کے آپ کسی کو بھی کال کے اوپر ایز ایک گیسٹ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر کلک کیا جو بھی اویلیبل ہوں گے اب یہاں پر بہت سے دوست اویلیبل ہیں ان کو میں انوائٹ کر کے کال پر لے سکتا ہوں ان کے ساتھ گلپ شپ کر سکتا ہوں اور یہاں پر بھی لوگ ہمیں گفٹنگ کر سکتے ہیں پھر میں آتا ہوں ہوسٹ میں ہوسٹ میں آنے کے بعد آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہوسٹ میں آنے کے بعد دو آپشنز ہوتے ہیں جس میں آپ ایک اپنے فرینڈز کو انوائٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ رینڈم کو انوائٹ کر سکتے ہیں اب جیسے میں نیچے آتا ہوں تو یہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آن لائن اگر میں ان کو invite پہ کلک کروں تو invite چلا جائے گا اور جو accept کرے گا وہ میرے ساتھ آکے match لگائے گا second option اوپر لکھا ہوئے quick invite یہاں لکھا ہوئے send میں یہاں کلک کر دیتا ہوں اب نیچے دیکھیں آپ کو timer نظر آ رہا ہوگا تو یہ timer چل رہا ہے اب یہ random request چلی جاتی ہے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ live join کر لیتے ہیں اب یہ بھائی آیا ہے انہوں نے مجھے join کیا ہے ان کی آواز مجھے آ رہی ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ ان کو نہیں چاہ رہی ہوگی کیونکہ میں نے mute لگایا ہوا ہے انہوں نے مجھے invite بھیجا ہے match کا تو میں یہاں پر accept کر لیتا ہوں جب میں اس کو accept کر لوں گا تو ہمارا match جو ہے وہ start ہو جائے گا اب میرے پاس کوئی بھی viewer نہیں ہے مجھے کوئی viewer نہیں دیکھ رہا اگر مجھے کوئی viewer دیکھ رہا ہوتا تو وہ نیچے سے آکے ایک دو چیزیں کر سکتا ہے جس سے میرا score جو ہے وہ بڑھے گا score بڑھتا ہے ایک double tap سے اور ایک بڑھے گا gifting سے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ double tap double tap لگے ہوتے ہیں وہ اسی لئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے لوگ double tap کریں گے اتنا زیادہ آپ کا score بڑھے گا next یہ ہے کوئی آ کے آپ کو gifting کریں جیسے میں نے آپ کو پہلے طریقہ بتایا کہ آپ نے gifting کس طرح کرنی ہے اس کے بعد ابھی جب میں shooting کر رہا ہوں تو میں اس کو off کر دیتا ہوں right side پہ اوپر آپ کو switch off کا button نظر آ رہا ہوگا تو میں end now پہ click کر دیتا ہوں اچھا جب آپ end کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ summary نظر آ جاتی ہے کہ اتنے viewers آپ کو دیکھ رہے تھے اتنے diamonds آپ کو ملنے ہیں وہ جو coins ہوتے ہیں ان کو diamonds ہوتے ہیں اور یہ جتنے ڈالر آپ کے بنتے ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کو یہ show کروا دیتا ہے اب آپ نے کسی کو اگر gifting کرنی ہو تو آپ کس طرح coins recharge کر سکتے ہیں میں three lines کے اوپر click کرتا ہوں پھر میں click کرتا ہوں setting and privacy میں اور یہاں میں آ جاتا ہوں balance کے اندر balance میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کے coins نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں recharge کر سکتا ہوں یہ directly مجھے بتا رہا ہے کہ آپ 220 روپے میں 70 coin لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر coins پر click کرتا ہوں میں ابھی zero coins ہیں یہاں پر click کرنے کے بعد یہ مجھے rates اور coins بتا دے گا تو میں یہاں پر click کرنے کے بعد اب جیسے یہ 15 coin ہے میں یہاں پر click کروں گا تو یہ directly مجھے کہے گا کہ اپنے master card سے buy کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک click کے اس master card سے buy کر سکتا ہوں اب یہ کون سا master card ہے یہ میرا سادہ پے کا account ہے تو آپ بھی سادہ پے کا account بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سادہ پے account اور نیا پے account کس طرح بنتا ہے تو آپ comment کیجئے گا میں انچالا اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا اچھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری اس ID کے اوپر آپ کو host and guest دونوں جو ہیں وہ locked ملیں گے یہاں پر دیکھیں میرا host بھی lock ہے اور guest بھی lock ہے اب آپ ان کو unlock کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو add کر سکیں ان سے workshop کر سکیں اور جو host ہے اس میں آپ جا کر دوسرے لوگوں کو invite کر کے ان کے ساتھ match لگا سکیں تو جیسے میں host کے اوپر click کرتا ہوں تو یہاں پر کیا لکھا ہوا آتا ہے unlock plus creator یعنی کہ یہاں پر اس کو unlock کرنے کے لیے آپ کو کون کون سی requirements چاہیے میں check requirements کے اوپر click کرتا ہوں تو یہاں پر requirements یہ ہیں کہ آپ کی ایک تو age confirm ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کی جو age confirmation ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ID card submit کر کے آپ اپنی age confirmation کر سکتے ہیں یہ option آپ کے سامنے آ جائے گا تب جب آپ نیچے والا criteria complete کر لیں گے یہ کہہ رہا ہے go live for 60 minutes تو آپ نے جس طرح میں ابھی live آیا بیٹھا ہوں without کسی کے ساتھ match لگائے بس ایسا ہی live آ جائے 60 minute کے لیے live on کر کر رکھنی ہے دوسرا criteria یہ ہے کہ آپ نے live مختلف 3 دنوں میں آنا ہے separate جیسے کل میں live آیا آج میں live آیا پھر کل پھر میں live آ جاؤں گا تو اس طرح میں نے 60 minute پورے کر لینے ہیں اور 3 دن الہید الہیدہ اپنی live کو کر لینا ہے تو یہاں پر میرے پاس host and guest کا جو option ہے وہ unlock ہو جائے گا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ویڈیو کے اینڈ کے اوپر آپ کو ٹک ٹک لائیو کی reality بتاؤں گا تو اس کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں دیکھیں ٹک ٹک لائیو کے اوپر آپ کو بہت ساری یوٹیوب کا پھر ویڈیوز بل جائیں گی بہت سے لوگ جو ہے وہ top کے جو host ہیں جن میں گنے چنے نام مسٹر پتلو یوسف اس طرح کے نام کافی ہیں پانچ پانچ منٹ میں ایک ایک کروڑ روپیہ بھی جنہوں نے کمایا ہے تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ reality ٹک ٹک لائیو کی تھوڑی سی الگ ہے وہ اس لیے کہ ٹک ٹک لائیو کے اوپر بہت سے لوگ صرف ان کو دیکھ کر انسپائر ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی اتنا زیادہ پیسہ کمانے کا موقع ملے گا اور ہم بھی جاتے ہیں ٹک ٹک پہ لائیو بیٹھتے ہیں اور ہمیں بھی گفٹنگ ہوگی تو یقین جانئے اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ٹک ٹک پہ لائیو بیٹھ جائے اور اس کو گفٹنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے اور وہ پیسہ کمانا شروع ہو جائے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹک ٹک لائیو کے اوپر آنے کا کس کو فائدہ ہے اور کون ارننگ کر سکتا ہے پہلے نمبر پر وہ بندہ جس کے پاس فالوینگ ہے جس کے پاس فین فالوینگ ہے یعنی کہ وہ ایک کانٹینٹ کریٹر ہے اس سے لوگ پیار کرتے ہیں اس کے پاس آڈینس ہے چاہے وہ یوٹیوب پہ ہے چاہے وہ ٹک ٹک پہ ہے چاہے وہ فیس بک پہ ہے چاہے انسٹاگرام پہ ہے اس کو آڈینس پیار کرتی ہے وہ لائیو آئے گا لوگ اس کی محبت میں اس کو گفٹنگ کریں گے تو کانٹینٹ کریٹرز کے لئے ٹک ٹک لائیو زبردست چیز ہے دوسرا یہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی فین فالوینگ نہیں ہے آپ آر لیڈی کانٹینٹ کریٹر نہیں ہیں پھر بھی آپ ٹک ٹک لائیو پہ آتے ہیں پھر ٹک ٹک لائیو پہ آنے کے بعد آپ اگر اتنے زیادہ انٹرٹیننگ انسان ہیں کہ جو لوگوں کو اپنی باتوں سے ہسا سکتے ہیں انٹرٹین کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنی لائیو کے اوپر روکے رکھ سکتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے پھر بھی لوگ آپ کے آہستہ آہستہ فین بنتے جائیں گے اور آپ کی فین فالوینگ بنتی جائے گی اور لوگ آپ کو گفٹنگ کریں گے لیکن یہ جو لوگ اکثر آ کے بیٹھ جاتے ہیں سامنے ہاں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کہاں سے ہیں آپ آپ فلان جگہ سے ہیں اچھا 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 چلو ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں ہاں وہ ایک دوسرے سے بس یہی پوچھتے رہتے ہیں اور ادھر سے میت چلتا 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 ختم ہو جاتا ہے اور دیکھنے والا جو ہے نا وہ بور ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ارہی کیا کیا تو بندے آپ کو جوائن کرتے ہی لیو کر جائیں گے نیکس چلے جائیں گے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو یار اگر آپ لوگوں نے یہ سوچ کے آ رہے ہو کہ آ کے بس بیٹھ جائیں گے اور ہمیں گفٹنگ ہوگی تو گفٹنگ نہیں ہوگی کوئی فائدہ نہیں ایسے بندے کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ٹک ٹوک لائف کا فضول آپ اپنا ٹائم بیسٹ کریں گے اگر آپ بہت اچھے انٹرٹینر ہیں آپ ٹک ٹک لائف پہ آئیں آپ کانٹنٹ کریٹر ہیں کانٹنٹ کریٹر نہ بھی ہوں آپ کی فین فالوئنگ ہے آپ کے پاس فالوئنگ ہے آپ کو پاس لوگ ہیں پھر بھی آپ ٹک ٹوک پہ آ جائیں آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹک ٹوک لائف کے متعلق جو بھی چیز جو بھی کوئیسٹن آپ کا ہو آپ کومنٹ پہ پوچھ سکتے ہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا کومنٹ کا ریپلائے کروں آپ کو بات سمجھا سکوں امید کرتا ہوں آپ کے ساری کنفیوجنز جو ہیں ٹک ٹوک لائف کے متعلق وہ کلیئر ہو چکی ہوں گی یہ ویڈیو میں نے بگنر کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے بنایا تھا اس ویڈیو کی کافی ساری ریکویسٹ آئی تھی جس کی علا سے مجھے اس کو بنانا پڑا تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ